اسلام علیکم ملین ایرہ میں ہوں ازا چاہیوالا ملین ایرہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو نکالا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بڑے ریٹائر ہوتے ہیں وہ تین بڑی گلتیاں کار بیٹھتے ہیں ایت دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ اس پیسے کے ساتھ جو ان کو گولڈن ہینڈ شیک میں یہ ریٹائرمنٹ پر ملتا ہے وہ تین بڑی گلتیاں یہ ہے کہ وہ ایک تو بچوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں گھر کی مرمت میں لگا دیتے ہیں یا وہ اس پیسے کو پھنسا دیتے ہیں ان پلارٹس ہم نے یہ ہونے نہیں دینا اس کی نقصان بہت زیادہ ہے ایک نقصان یہ ہے کہ دنیا کی تحقیق کہتی ہے کہ ایک بندہ جو اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہیں کرتا کچھ بند نہیں 50% جو بندے ہیں پانچ سال کے اندر اندر فوت ہو جاتے ہیں کیوں ان کی زندگی میں اتنا بدلہ آتا ہے اتنی دپریشن ہاتی ہے ان کی ضرورت نہیں رہتی دنیا میں ان کا معمول طور طریقہ اتنی ان کی روٹین ٹوٹ جاتی ہے کہ they pass away very quickly اور باقی جو رہ جاتے ہیں وہ بڑی زلت کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کے پاس اب ایکشل پیسہ یا ذرائع آمدنی نہیں رہتا کیوں گار ان کو کما کے نہیں دے گا شادیاں ایک بار ہوگی انہوں نے کما کے نہیں دینا اور جو پلارٹس ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں بکے گا کب تو اس وقت میں نے کچھ الٹرنیٹیو سجیسٹنز دیئے تھے اور اس ویڈیو سے انسپائر ہو کے آج میں آپ کو پچیس سے زاہد آئیڈیا شیئر کروں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے پیسے کہاں پہ انویسٹ کرنے ہے کیا اس سے کرنا ہے تو انڈرسنیڈ کہ یہ میں کہاں سے لاروں دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں نمبر ون ریٹائرمنٹ کے بعد بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ زیادہ کام کریں تو اس میں جو مجورٹی جو بزنسز ہیں وہ پیسیو انویسمنٹ تھوڑا کام تھوڑا حاضر بندے کو مانگتی ہیں لیکن کچھ مینجمنٹ مانگتی ہیں اور کچھ حد تک یہ بزنسز خود چلتے رہیں گے اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے وہ جو زینی سکون والی بات ہے وہ روٹین بندے کی وہ ہم نے توڑنے نہیں دینی یہ پھر بھی کام پہ جائیں گے یہ پھر بھی لوگوں سے ملیں گے یہ پھر بھی زینی طور پہ ایکٹیو رہیں گے تو یہ اس کو مد نظر رکھے یہ سارے بنے ہیں سب سے پہلا جو کاروباری آئیڈیا یا اس کو بھی چھونے پہلے جو فرض کریے گا اگر آپ کے پاس ہزار روپیہ آیا ہے نا ہزار روپیہ سمجھ لیں آپ کو ریٹائرمنٹ پہ ملا اس کو آدھا کٹ کے ایک طرف کر دیں پانچ سو ایک طرف کر دیں پانچ سو جو اس طرف پانچ سو کیا ہے نا اس کو ہم نے سیدھے کا سیدھا انویسٹ کرنا ہے ان سے فارن کرنسی گولڈ شیئرز کر لیں کوئی ایسی چیز جہاں پہ میں نے انٹو کا کہا تھا انٹر بھی کر سکتے ہو کیش وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تاکہ اس کو ہم نے سیف رکھنا ہے اور شیئرز کون سے لینے ہیں جن میں ڈیویڈن انکم آتی ہے ناٹ وون کے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ کیمت اوپر جائے گی پلاٹ شارٹ نہیں جو باقی پانچ سو رہ گیا انویسٹ ان بزنس ان کاروبار اور والس مجورٹی جو بزنسز ہیں زیادہ سمجھ نہیں مانگتے ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ہیں کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا ہائی رسک والے نہیں ہیں اور ان ایسٹ پہ مبنی ہے اور ایسٹ بعد میں بیچا بھی جا سکتا ہے اور ٹھیک تھا یا معقول کمائی بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ پہلی چیز ہے جی فرانچائز اب مجھے نہیں پاتا کہ آپ کو یار ایک فرانچائز پانچ راہ کی مل جاتی ہے ایک پندرہ کی بیس کی پچاس کی کروڑ کی بھی مل جاتی ہے فرانچائز کے پہلے گاک ہوتے ہیں فرانچائز کے چلانے کے سسٹمز ہوتے ہیں کمپنی اکثر بار خود چلاتی ہے ان یوں بھی ہاف وہ عملہ بھی ڈال دیتی ہے تو پہلا کیا ہوگا کہ آپ ایک فرانچائز والا بزنس خریدیں ٹھیک ہے ہاتھ زیرو سے کیوں نہ کرنا پڑے فرانچائز کے اندر جانا ہے دوسرا جو کاروبار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوڈر رکشہ ٹھیک ہے یہ جو لوڈر رکشہ آپ کو ملتے ہیں اس میں یاد رکھئے گا خریداری میں ہمیشہ آپ کا پروفٹ پھنسہ ہوتا ہے زوری نہیں ہے کہ آپ زیرو میٹر لیں تین لاکھ اگر آج کال مل رہا ہے چار لاکھ مل رہا ہے تو آپ دو لاکھ پہ نظر رکھیں کوئی بندہ اس کاروبار کو چھوڑ کے جا رہا ہے باہر کا ویزا لگیا یا whatever reason ان سے نہیں چلا آپ نے وہ والا لینے لیکن in a good condition اب لوڈر رکشہ کی بات یہ ہے کہ آپ نے خود چلانا نہیں اگر چلانا چاہیں تو چلا سکتے کھلی ہوا کھائیں بندوں سے ملے whatever but آپ آگے عملہ رکھ سکتے ہیں گیس بوٹلز والوں کے ساتھ لگا دیں آپ فنڈیچرز والوں کے ساتھ لگا دیں آپ یہ جو ہارڈ ویر سٹور والے ہوتے ہیں سمنٹ والے ہوتے ہیں سب سے رابطہ کریں سریعہ بجری سب کے ساتھ تاکہ فریجرز الیکٹرونکس وہ آپ کو کام دیں گے ایک سے شروع کریں ایک جب چلنے لگ پڑا دوسرا لگا دیں in circulation so loader رکشہ تیسری تھوڑی سی نہیں ہے لیکن چلتی ہے دنیا نے اس کو عزمائی ہوئے and that is وینڈنگ مشین وینڈنگ مشین دو قسم کی ہیں ایک ہے جی کھانے والی ایک ہے جی ڈرنکس والی دونوں چلیں گی چائے کی مشین لگا دیا آپ کسی گروسری سٹور کے اندر لگا دو وہاں پہ جب پہ وہاں کئی اونر اس کو آپ کو پرے گا پیٹرل پمپ پہ لگا دو سکول یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ میں لگا دو but وینڈنگ مشین this is another کاروبار جو چال سکتا ہے پاکستان میں ابھی بوم کر رہے ہیں ہم ہمارے آفیس آرہی ہے ایک آفیس اور دنیا میں ثابت شدہ بزنس ہے چوتھی چیز اوبر کریم اوبر تو چلو چلے گی پاکستان سے کسی حد تک کریم پہ یہود گھاری چلیں یا اگر آپ کی استطاعت ہے تو وہاں پہ گھاریاں جرہا دیں گھاری اپنی ویلیو مینٹین رکھے گی آپ کو بس صبح و شام حساب کرنا ہے اور گھاری کی مرمت وغیرہ کا حیار رکھنا ہے گھاری خود بہ خود کیوسک بناو یا خریدو اور ان کو رینٹ پیچھ رہاو میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے بزنس موڈلز شیئر کی ہیں خاتون کا بھی کیا تھا کہ ان کے پاس پانچ ہے ان کے پاس ایک برگر جوئنٹ ایک اچھوڑما پوائنٹ ایک جوس پوائنٹ ہے جو انہوں نے خود سیٹ اپ کیے اور ان کا خرچہ زیادہ نہیں ہے لاکھ دو تین خرچہ ہے اس کو سیٹ اپ کرنے میں اور پھر اس کو آگے قرائے میں دے دیا اور وہ مہینے کہے تھے ڈائی لاکھ یا دو ساٹھ ٹو پوائنٹ سکس لاکھ روپیز کماری تھی تو کیوسک سیٹ اپ کریں اور آگے دیتے جائیں اور اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے تو وہ جو موبائل کیوسک ہے وہ والا کھاتا کرنا کیونکہ وہ ان کی بکری بھی زیادہ ہوتی ہے دکھنے بھی اچھے لگتے ہیں میں یہاں پہ صرف فرائز بیچتا ہوں یہاں پہ صرف شورما بیچتا ہوں لیکن اگر آپ کو نہیں چلانا تو یہ ٹھیکے پہ بھی چار جاتے ہیں اچھا جی چھٹی پوائنٹ ہوگی ایک ملے والی ون ملہ شاپس اگر آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے تو ان کی ریٹرن ماکول ہے ان کی ریٹرن میں نے دیکھا کہ سات آٹھ سال والا جو کھاتا ہے اس میں پوڑا ہو سکتا ہے بہت آپ کی اگن خریداری پہ ہے انے واہ کسی جگہ پہ لے لیں گے کسی مہنگے پلازے میں لے جائیں گے تو یو میک وان ٹو پرسینٹ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے حاصل پر جو ریٹرن والے لوگ ہیں لیکن آپ کی زندگی میں کیا آپ کے بچوں کے زندگی میں میں ریٹرن نہیں آنا یو وانٹو ایم ایٹ کہ مواقول سی میں زمین لوں اور بشک اس میں تین چار پانچ ہزار قرائے آتا ہوں اسی حساب سے وان مڑلے والی شاپس آپ نے ڈیلو سوری گھٹھی کرنی ہے ان سے پیسیو انکم کمانی ہے انشاءاللہ اور یہاں یہ شاپس اکثر فیل کم ہوتی ہیں یہاں پہ قرائے بھی مواقول مل جاتا ہے ان کی آگے سیل بھی کی جاتی ہے اور آگے بک بھی سکتی ہیں تو اگلا جو ہوگا ساتوہ اگر آپ کے پاس شاپس ہیں اپنی یا قرائے پہ کسی جگہ پہ سستی لے سکتے ہیں تو پھر آپ جس طرح ہم یہ کیاسک سیٹ اپ کر رہے تھے تو آپ کیا کریں باربر شاپس فلی تیار کریں اور ان کو قرائے پہ دیتے ہیں ازاد بھائی کی تین اور یہ بزنس موڈل مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے میری باہر ہے لیکن یہاں پہ ایکوال سیم موڈل لاکھ دو تین میں معقول سی دکان ریڈی ہو جاتی ہے کرسیاں لگ جاتی ہیں شیشے لگ جاتے ہیں پنکھے لگ جاتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ نے کس لیول پہ بیچنی ہے آپ کا آگے جس کو آپ ٹھیکہ دے رہے ہو کس کو دینا تو just do that ایک سے شروع کریں ایک چڑھ گئی تو آگے کھولتے جائیں اور پھر آپ کی چھوٹی سی ایم پار چال جائے گی وہاں پہ آٹھما آئیڈیا ایر بی این بی ٹھیک ہے ایر بی این بی ہے کیا کہ آپ ایک کمرہ یا ایک مکان یا جو بھی آپ کے پاس پراپٹی اس کو قرائے پہ چرہاتے ہیں ایک رات کے لیے دو رات کے لیے وغیرہ وغیرہ پر ایک ایپ کے تروجز کا نام ہے ایر بی این بی میں نے پتہ نہیں کتنی بار بے حساب بار ایر بی این بی استعمال کیا ہے کل پھر میں کسی شہر میں جا رہا ہوں وہاں پہ دو دن پھر تھری بیڈروم بک کروں گا بکز بس میری ضرورت پڑی ہے اور ان جناب کو میں کرایا دوں گا دو رات کا ان کے وہ جو اپارٹمنٹ یا گھر جو بھی میں نے کرایا پہ لینا ہے اس میں رہنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے تو ایر بی این بی اچھا ایر بی این بی کا میں نے آپ کو سمجھایا ہے اگر کہاں پرافٹ ہے سارا خریداری میں خریداری کے وقت آپ نے لیا اس میں استعمال شدہ فرنیچر لیا کسی جگہ سے برین نیو نہیں لینا اچھے کرنیشن کا ہو اس کو ڈیکریٹ کیا اور ایر بی این بی پی چرہا دیا لیکن اوائز سٹارٹ ایک سے اور پھر آگے اگر چل پڑی تو گوڈ پھر کام بڑھائیے گا نوی چیز پارکنگ سپیس اگر بڑے شہر میں رہتے ہیں قریبی کسی ہسپتال کے کسی بیزی آریے کے اگر آپ کو پلوٹ مل سکتا ہے تو پارکنگ سپیس کھاتا شروع کریے آرام سے سکون سے ایک دفتر بنا لیجئے دوستوں یار اسے گپے مارے اخبار ہیں پڑھیں یوٹیوب پہ جو آپ کو سنتے جائیں اور بس پیسے اصول کرتے جائیں کیشوال اور اگر چاہیں تو آگے ایک عد ملازم بھی رکھ سکتے ہیں پارکنگ سپیسز کی سیٹ اپ is not that costly بس آپ کو اپنے رابطے استعمال کرنے پڑتے ہیں to find that plot اس کی اگر نگوشیئٹ کرنا اور پھر ایک عد بورڈ لگانا اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں پہ بائر اور مفت کی پارکنگ نہ مل رہی ہو برنہ لوگ آپ کو بائی پاس کر کے وہاں چلے جائیں گے دسوں ایڈیا is clinics for doctors اب doctors بہتا ہیں لیکن ہر بندے کی استطاعت نہیں ہوتی to set up their own clinic اور بڑا hospital بھی نہیں کرنا بھئی آپ بہت سری ہیں dermatologist کٹھے کر دیں یہاں پہ ان clinics میں صرف dermatologist ہوتے ہیں یہاں پہ podiatrist ہوتے ہیں یہاں پہ سمجھ گے نا تو وہ ایڈیا کہ بہت سری دکانے بہت سر ہے وہ اس طرح ایک set up لگا دیا اند ان کو ڈالتے گئے kiosk والا business model ہے اپنا باربر شاہ والا model اور یہاں پہ clinics والا business model اور چلے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب 500 روپے فیس لے رہے ہیں ہر پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے بیچ میں آپ کہیں جی ڈیٹسو میرا ساڑھے تین سو آپ کا سمپل یہ جو بھی آپ نے حساب کرنا اچھا گیارمہ ایڈیا car wash اگین خود کر سکتے ہیں تو اچھا نہیں کر سکتے تو یہ ملازمین پہ چل سکتا ہے اس میں کچھ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کی چیز بھی نہیں ہے ہر گاری کو مجھے پتہ مہینی میں کام ایک بار دو لازمی ہوتا ہے فرض ہوتا بارہ ٹریکٹر کے مالک بنجیں ٹریکٹر ریپر لگا دے تو ایک اور ہے ٹرالی لگا دے تو ایک اور ہے ٹوٹ نہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے ٹریکٹر مینٹین دے ویلیو اور کیا جی شاید آپ کے ٹرالیوں کی زیادہ ضرورت ہے ڈیلیوری بارہ سکھی دو ہزار کی جاری ہے انٹو پہ جاری ہے ایک ایک پھیرے پہ جب وہ نکلے گا تو آپ کے پاس اوڈر ہو گا تو وہ نکلے گا یہاں پہ آگے گھرے کر دی مجھے ایک ٹینکر پانی کا پہنچا دیں آپ نے پیسے لے لیا یا حساب کر دیا آپ پانی بڑھے گا آتے وقت پیسے دے 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 تو وہ چیزیں جو کنسٹرکشن والی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں اور اس کا فائدہ یہ کہ ایک ایک مہینے تک آپ سے لے جاتی ہیں اور کرایا دیہاری کے حساب سے ہوتا ہے اسی ہزار میں ایک دس میں محقور بہترین ہارڈی سمیٹ مکسر مکسر جائے گا جیسے آپ کا کاروبار برتا گیا آپ اس کو انشاءاللہ کاروبار کو برہاتے جی آج میرے پس تین ہے میرے پس چار میرے پس پانچ ہے پلی بھی آگئی یا کرین بھی آگئی جو چھت کے اوپر بیٹھ کے نیچے سامان اوپر لے کے آتی ہے تو وہ بھی کرائے پر جاتی ہے اور تین چار پانچ منزلی اگر پلازا بن رہا ہو سمجھ لیں کہ مہینے کتنے وہ آپ پر لگی رہے گی اور آپ کو کما دیتی رہی گی کرایا انشاءاللہ اور ان کی ٹوٹ بھوٹ بھی بہت منمل ہوتی ہے ٹانکے وہاں کے لگا گیا بندہ ٹھیک کر لیتا چود بزنس ایڈیا فور ریٹائی پیپل is invest in گولڈ پہلے میں نے کیا کہا تھا وہ تھا ٹوٹلی پیسے پارک کرنے کے لیے وہاں آپ زیورات نہیں لیں وہاں آپ اپنا انگوٹیاں وغیرہ نہیں لیں وہاں آپ نے صرف بسکٹ لینے سادہ گولڈ لینے آپ نے اپنے پیسے ہم ہمیشہ خرید رہے ہوتے ہیں پرانا سو نا اور ہمیشہ بیچ رہے ہوتے ہیں ہر بار جب سرکلیٹ ہوتا تو سمجھ لیں آپ کو پیسے دی دیا اتنا اعتبار کسی کا نہیں کرنا سر پہ بیٹھ کے پچھلے ہفتے گوٹی میرے لی تھی میں گوٹی اپنے کیا ہوگا کہ ہفتے میں شاید آپ ایک پرسنٹ کم لیں شاید آپ دو پرسنٹ کم لیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایڈ اپ ہوتا ہے سال بار دیکھیں نا تو بیونجہ ہفتے ہوتے ہوتے فیفٹی پرسنٹ آپ ریٹرن آن انویسمنٹ کم آسکتے ہیں پھلا کے رکھئے گا اپنے آپ کو تو پار ٹائم سنیار بن یہاں پہ تھوڑی ٹریننگ لے لی جی گا اصلی نکلی کوڈ ملاوٹ نان ملاوٹ خالص سونا پندرہ آئیڈیا گاڑیاں کارز آن رینٹ بھی دینا کارز کارز لگ دیتے ہیں اب یہ کون سی کارے ہوں گی وہ کارے نہیں کہ کوئی آیا تو کار لے گیا ہمیشہ آپ نے ساتھ ڈرائیور بیجن ہے اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ پاس اٹھارہ لاگ کی استعداد ہے تو اٹھارہ والی لی لی جی گا اگر آپ کے پاس دو کروڑ کی لینڈ گزر پرادو لینی ہے وہ کرائے پر چرہانی شادیوں پر جو بھی ریلیز ویلیز ہوتی ہیں وہ آپ کریے گا اور ایک پلیز یاد رکھئے گا ادار کتی من ہے پاکستان میں ادار بہت ساری بزنس کو ٹھپ کر دیتا ہے اور میں آپ کو یہاں پر انشورنس تو ہے نہیں ہے تو آپ کا درائیور ساتھ بیجن تا کہ انشورنس کرنا اس سٹورج سپیس دیس is بزنس جو پاکستان میں بہت تیزی سے گروہ کر رہے لوگ جن کے پاس فالتو پیس چیزیں خریدتے جا رہے یہ گودام نہیں یہ آرزی طور پر مہینے وار کرائے پہ جگہ بیچنے کا سنس لائے تو آپ کوئی لگے میں جہاں پانسو ہزار روپے دکان مل رہی ہیں وہاں آپ بہت سری دکان یں لیں وہاں آپ اپنی سیکیورٹی پروائیڈ کریں اور پھر آپ کیا ہو سکتا ہے پیلٹ کے حساب سے ایک دکان کے حساب سے آگے قرائے پر جرہائیں گے مہینے کے لیے جہیز کسی کا رکھنا میرے پاس جا رہے ہم جی فلاں کر رہے ہم وہ کر رہے ہم سمان کہا رکھیں پہ دو تین چار مہینے ہم رکھیں گے اور پھر یہ لیں گے یہ تھوڑا ایڈورٹائزنگ مانگ نیا کونسپٹ ہے لیکن جب شروع ہو گیا تو بھائی چاہیئے ان کو چابی دیں گے آپ جائیے گا آپ کو کہا تھا اپنا شیئرز لیں ڈیوی 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 ڈن ڈیوی ڈن کا کیا مطلب ہے ہم نے وہ شیئرز نہیں لینے جو اپنا جس پہ ہم توقع کرتے گا کل ان کی قیمت بڑھ جائے ہو جائے تو الحمدللہ ہم نے سٹیبل کمپنیا لینی ہے بندہ اپنا نیا بزنس کیوں شروع کرے جب اتنی زیادہ بہترین پاکستان میں کمپنیز رن کر رہی ہیں لو کر رہے ہیں ان میں چھوٹا سا حصہ لے لینا تو ہم نے دس ہزار بیش ہزار ایک لاکھ شیئرز دیویڈن دیا میزان بینک اتنے مہینے بھی نہیں ہوئے ہمیشہ الیکٹریسٹی خریدتے رہنے بجلی خریدتے رہنے تو ان میں آپ لے لیں اور اس غرض سے لیجئے کہ ڈیویڈن آئے گا نہ کہ ان کی قیمتیں ایک دن بڑھیں گی میزان کا آپ کو بتا رہا رفلی ٹوئنٹی پرسنٹ اس کی قیمت گر چک ہے یہ بھی یاد میرے کچھ اوپر ہے کچھ نیچے ایوریج مینٹین ہے اچھا جی اٹھارو آئیڈیا فارمنگ کرنیا آپ نے فارمنگ میں کیا ہے کہ ایک سیزن میں بیج لگانے بیج میں ہلکی گوڑی دیکھ وال اور ایک سیزن میں جا کے اس کو کٹ کے اپنا اس کو بیچ دینا تو فارمنگ میں کہوں گا کہ ایسی چیز نہ ہوگائی گا جو کہ آپ کو بیچنے کا ونڈو جو ہے نا وہ ٹائم بہت کم دے یعنی کہ سبزی نہ لگائی گا سبزی کا رولہ یہ کہ جب سبزی مارکر میں آتی ہے تو اس وقت اس کی قیمت گر چکی ہوتی ہے اور اگر ان سات آٹ دنوں میں آپ نے نہ بیچی تو آپ کا کبارہ نکل جائے گا کیونکہ اس وقت لیبر نہیں مل رہی ہوتی کچھ بھی گندم لگا دیں اتنی زیادہ آپ کو ریٹار نہیں دیتی گندم لیکن صدا بکتی ہے جلدی خراب نہیں ہوتی اس کا ایک سسٹم موجود ہے مکری لگا لیں وغیرہ وغیرہ یا اگر آپ سمجھتے کہ ہم نے اگلی لیول پہ جانا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ والی فارمنگ کریں جہاں آپ نرسری کو سپلائی کر رہے ہیں بھئی میں لگاتا ہی فروٹ کے درخت جو میں ایک دن نرسری کو بیچ باغ لگا دیں باغ کی دیکھ بال اور تین چار سال بعد وہ آپ کو کمائی دینے لگ پڑے گا اس کے لئے چار سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے سبر ہے تو وہ کر لیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں دے گا بیس وائیڈیا ہوگا کہ منی فیکٹری لگائیں اب یہ منی فیکٹری کیا ہوتی ہیں یہ وہ فیکٹری ہیں جو پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں لگ جاتی ہیں یہ بناتی کیا ہے یہ ہوائی چپل بناتی ہے پچاس ہزار میں معقول سی ایک فیکٹری لگ جاتی ہے آپ کے ایک کمرے کے اندر آپ کے ایک ملے والے دکان کے اندر جو ہوائی چپل بناتی ہے اور یا شاید مانجے بناتی شاید وہ یار جو فون میں لگ جاتی ہے وہ بناتی ہے لاکھ روپے میں سیٹ اپ لگ جاتا ہے لیکن لگ جاتا اور بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں یہ چیزیں جو بن سکتی ہیں ان چھوٹی مینی فیکٹریز میں وہ آپ کو میرے چینل پہ دیکھ پڑے گا یہ یوٹیوب پہ ڈالنا پڑے گا مینی فیکٹری ایڈی پاکستان تو سارے اور بائی جنز آپ سکھا دیں گے مینی فیکٹریز اچھا اکیس وی چیز ہے جی سرویس اب وہ کون سی سرویس پہ اکاؤنٹس کرنا شروع کر دو وغیرہ وغیرہ اب آپ وہ سرویس بیچیں اور ضروری نہیں کہ آپ کو بڑی فرم کھڑی کرنی ہے آپ ایک چھوٹا سا معقول سا کاروبار کریں جہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ سلام علی کی رہے ایک روٹین آپ کی ہمیشہ چلتی رہے نمبر ٢٠ی کو یوٹیوبر بننا چاہیے اور آپ ہی کو کیوں بننا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ہے سالوں کا experience لوگوں سے آپ ملے ہیں آپ نے بات کی ہیں آپ کے پاس ڈیروں کہانی ہیں اگر پلس میں تھے تو ہزار کہانی تو آپ کے پاس ہوگی اس کو کیسے پکڑا اس کو کیسے پھنسا آیا اس کو کیسے کس جال میں پھنسا آیا وغیرہ وغیرہ تو جہاں پہ ہمیں سبق مل رہے ہوں تو یوٹیوبر وہ ہی فیس بک پہ جائے گا آپ کی مشہورگی ہوئے گی آپ کو لوگ ملیں گے آپ کو چاہیں گے مدائی بنیں شدائی بنیں گے یہاں سے کچھ انکم کے ذریعے بھی ہوتے ہیں آپ کو لوگ بلائیں گے ہمارے ساتھ بات کریں پلیٹفرم وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک ذہنی سکون کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور اگر آپ قیمتی رہ چکے ہیں جہاں پہ آپ پڑھانا ہوتا تھا تو آپ کوئی جگہ قدیم ہے کوئی مشہور ہے وہاں پہ سیاہ بہت آتے ہیں تو ایک تو کمانا ذہن کو حاضر رکھنا انٹریسٹنگ لوگوں سے ملنا اور پھر چناب پھر لوڈ کہتے ہیں کمائی تو چلنا پھر اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے فائیدے ہے اس کی کاسٹ بھی بہت کم ہوتی ہے آپ ایک اچھا سا کیمرہ بھی ساتھ لے جائی گا ان کی تصویریں کھینج دے جائی ایک تو ان کو دیا اپنا ٹوڑ دیا اور دوسرا کیا جی ان کو تصویریں بھی بیج سکتے یہ ایکسٹرا پیکج ہے پانچ سو ہزار اس کے پکڑ دی گا جو پہلے سے بغیر اونر کے چال رہے یہ گلتی نہ کر یہ کہ وہ خود ہی چلا رہا تھا کیوں اگر اونر چلا رہا تھا تو آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ بزنس فوری گر جائے گا اگر ملازموں کے کندوں پہ چل رہا تھا تو آپ بھی ملازموں کے کندوں پہ چلائیے جیسے آپ آتے ہیں کہ ہلکی بھلکی ان سب ملازموں کی تنخواہ برا دیجئے جو پرانے مالک ہیں ان کو مزید ہائر کریے گا کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ میرے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہوں گے مجھے سکھائیں گے کہ یہ بزنس کیسے آپ پراپرٹی مینجمنٹ پراپرٹی لکھ دیتے ہیں پراپرٹی مینجر بن جائیں پراپرٹی بیچنا اگر آپ کیمتی رہ چکے ہیں آپ کے بہت سارے کانٹاکٹ ہیں تو یہ آپ کے بڑے کام آئے گی یہاں پہ آپ یقین یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان سب کو پتا ہوگا ایک تو آپ کے کانٹیکٹ بکس ہوگی سب کو فون کریں جناب اب آپ کو کسی جگہ پراپٹی پر چرہانی ہوئی یا میرے سے رابطہ کریے یا بیچ نہیں ہوئی تو مجھ سے رابطہ کریے گا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اگین لوگوں سے ملنا معقول دن میں دو تین ایک چار پوائنمنٹ ہوں گی ان کو ٹلے بھی کیا جا سکتا کوئی ارجنسی نہیں ہے اور انویسمنٹ بھی بہت کم ہے شاید ایک آفس ہی سی اپ کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ ہوگی پراپٹی اب چھبیس آئیڈیا بڑھا انٹریسٹنگ ہے یہاں بھی لوگوں کبھلا بھی آپ کر رہے ہوں گے سیکنڈ ہینڈ شاپ جس کو ہم پاکستان میں نیلام گھر بولتے ہیں نیلام گھر یہ کیا ہے جی پرانی بیڈز پرانے الیکٹرونکس وغیرہ وغیرہ واشی مشیز میں آپ کو ایئر بیم بی میں کیا کہا تھا آپ سیکنڈ ہینڈ سامان لے کے اس کو آب بات کریے گا لگانے کی ضرورت نہیں بس اس کی حالت اچھی ہو معقول ہو تو یہ نیلام گھر جو کاروبار ہے اس میں مارجن بھی بہت معقول ہے لوگوں کا بلا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور چیزیں ضائع بھی نہیں ہوتی یہ 26 آپ کے ایڈیا پورے ہوگئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دماغ ہیں آپ کے اولاد بھی قیمتی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کی ہیلپ کرے گی یہاں پہ آپ ان کے لئے اساس چھوڑ سکتے ہیں آپ کے ارکمائی کے ذرائع ختم نہیں ہوں گے تو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے بر کر ڈالے یہ تھے 26 ایڈیاس آپ آپ کو سوٹ بھی کریں گے پاکستان کو کاروباری لوگ چاہیے صرف جوان نہیں سینئر بھی چاہیے ہر لیول پہ چاہیے اور اگر آپ اولاد ہیں جو دیکھ رہے ہیں تو شیئر اس پاکستان زندہ باد اسلام اکر موسیقی